بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹونٹ ایکسرسائیز 17.2 کا کوسٹن نمبر 3 ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جتنی ایکسرسائیز اور یونٹ ہے وہ آپ لے لے سے جا کر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کہہ رہے ہیں کونسٹرکٹر ٹرائنگل یو وی ڈبل یو ہم نے ٹرائنگل درہ کرنے اس کے پرپنڈیکلر بائی سیکٹر درہ کرنے پرپنڈیکلر مطلب 90 کی انکل بنے گا اور ساتھ میں اس کی کونکورنسی ویری فائے کرنے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یو وی کی لائنڈٹر آ کر دینی ہے کتنی آپ کے پاس سیون سنٹی میٹر ٹھیک ہے葉ہ ہم کیا کرتے ہیں سیون سنٹی میٹر کی لائنڈٹر آ کر دیتے ہیں یہاں پر لکھ لیتے ہیں یو یہاں پر وی اور یہاں پر آپ کے پاس کتنا آ جائے گا سیون سنٹی میٹر اب وی سے آپ نے سکس پوائنٹ و تو ہے ہی نہیں وی سے آپ نے سکس پوائنٹ فائف کی آرک لگانی ہے ٹھیک ہے یہ اور یو یو سے آپ نے فائف پوائنٹ ایٹ کی تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا اس کو آپ نے جوائن کر دینا ہے ٹھیک ہے اب کوسچن میں آپ کو کھا گیا ہے کہ آپ نے پرپنڈکولر بائی سیکٹر دراؤ کرنے ہے تو آپ نے سب سے پہلے یو وی ڈبل یو وی اور ڈبل یو ان کی اوپر رکھ کر ہم نے آرک لگانی ہے وہ آرک کیسے لگانی ہے سب سے پہلے یو وی ہے یو وی کی ہم نے آرک اوپر بھی لگانی ہے اوپر بھی لگائیں گے اور پہلے دونوں کی اوپر رکھیں یو اور وی کی اوپر رکھ کر آپ نے اوپر آرک لگانی ہے جب آپ ایک آرک لگا دوگے پھر کمپس کو ہلانا اوپن کلوز نہیں کرنا آپ نے دوسری آرک بھی لگانی ہے اسی طرح اب کمپس کو اوپن کلوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ نے ایک آرک لگائی اب کمپس کو آپ نے بالکل بھی اپن کلوز نہیں کرنا آپ نے دوسری آرک لگائی اور ان دونوں کو آپ نے کیا کر دینا ہے جوائن کر دینا ہے یہ اب یو وی کا بن گیا یو وی اس کے بعد و اور وی وی کا ہم نے بنانا ہے تو و وی کا پہلے آپ نے اس سیٹ پر آرک لگائی اب کمپس کو اپن کلوز نہیں کرنا آپ نے ادھر بھی آرک لگا دی اب آپ اپن کلوز کر سکتے ہو آپ نے پہلے ادھر آرک لگائی اور پھر و کے اوپر ادھر بعض دفعہ بچے کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ کے پاس آرٹ ٹچ نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے آرٹ کو تھوڑا بڑا کرنا ہے تو یہ آرٹ خود بہت ٹچ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بھی جائن کر دیا پھر اس کے بعد کون سا رہ گیا و اور u رہ گیا تو و اور u کا پہلے ہمیں سائٹ پہ آرٹ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے دونوں سائٹ پہ آرٹ لگا لیتے ہیں اور اسی طرح پھر اس کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں تو آپ نے پہلے u کیو پر رکھا پھر اس کے بعد w پہ رکھیں گے اب یہ دیکھیں ٹچ نہیں ہو رہی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تو آپ نے اس کو آپس میں کیا کر دینا ہے جوائن کر دینا ہے یہ جوائن ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ پہ کیا ہو جائیں گی انٹرسیکٹ کر دیں گی تو اس کو آپ نے او کا نیم دے دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہ والا پوائنٹ یہاں پہ بھی پرپنٹی کلر بن رہا ہے یہاں پہ بھی پرپنٹی کلر یہ مطلب اس کا آپ ان کو نیم دے سکتے ہو یہ اے ہے یہ آپ کے پاس بی ہے اور یہ آپ کے پاس سی ہے اس کو بول سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس 90 کے انگل ڈراؤ رہا ہے یہاں پہ بھی دونوں سائٹ پہ 90 کے یہ والی لائن ہے صرف یہ والی ٹھیک ہے چانگ کے اوپر ہم لوگ رکھ کر لگاتے ہیں اس دو کی اوپر رکھ کے لگائے یہ والا ان دو کی اوپر رکھ کے لگائے یہ والی ہے اور ان دو کی اوپر رکھ کے لگائے تو یہ والی ہے تو یہ اس کو آپ کیا کہتے ہو پرپنٹیکولر بائس سیکٹر کہتے ہیں جی سورنس اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہنی سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تھاں کیا رانے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں نیکس کسٹن ہے اس کا نیکس پارٹ ہے وی وی آپ نے کتنی کی لائن لگانی ہے ٹین سینٹی میٹر کی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کی ٹین سینٹی میٹر کی لائن ڈراؤ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم وی کہہ دیتے ہیں اس کو ہم و اور یہاں پر ٹین سینٹی میٹر آ جائے گا اب و کے اوپر آپ نے ون ٹوئنٹی کے انگل ڈراؤ کرنا ہے تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ون ٹوئنٹی کے انگل ڈراؤ کر دیتے ہیں first star 60 کی ہوتی ہے اور second 120 کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم 120 کا direct angle بننا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ادھر سے اوپر لے جاتے ہیں یہ آپ کے پاس 120 کے angle draw ہو جائے گا اب w اور u a to w سے آپ نے کتنی کی arc لگانی ہے 4.2 کی آپ کے پاس یہ آ جائے گا 4.2 w سے آپ نے 4.2 کی arc لگا دی اور اس کو آپ نے v تک join کر دینا ٹھیک ہے جن students کو angles triangles نہیں بنانے آتے وہ سب سے پہلے 17.1 دیکھیں پھر آپ نے 17.2 پہ آنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس triangle draw ہو گیا اب ہم نے کیا کرنے ہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں پہلے سب سے ہم سب سے پہلے ہم کریں گے کس کا v ادھر لکھ لیتے ہیں vw vw w w w ڈھیک ہے ان کے اوپر رہ کر اوپر نیچے arc لگائیں گے سب سے پہلے vw تو vw کی ہم پہلے اوپر بھی arc لگائیں گے v اور w اوپر بھی لگائیں گے نیچے بھی arc لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کیا کہ یہ arc لگا رہی اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں join کر دیتے ہیں اب اس کے بعد w اور u ہے تو اس کی پہلے ہم اس set پہ بھی arc لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم اس set پہ بھی آپ کمپس کو چھوٹا close تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور یہ اب اس کو join کر دیتے ہیں یہ join ہوگی اب v اور u کا رہ گیا تو v اور u کا پہلے ہم اس کی اوپر رکھتے ہیں یہ اور یہ اب اسی کے ہم نیچے بھی لگا لیتے ہیں یہ اور یہ اس کو ہم تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں یہ آ جائے گا اور اس کو بھی آپ نے کیا کر دینے join کر دینے ٹھیک ہے تو جب join کریں گے تو آپ کے اوپر ایک پوائنٹ کے اوپر یہ intersect کر دیں گے اس کو u کا name دے دیں گے اب ہم نے یہ والا اور یہ والا کون سا تھا اس پوائنٹ پہ تھا اس کو u کا name دے دیں اس کا یہ b تھا اور ان دونوں کے اوپر جبکہ رکھے لگائی ہے تو یہ آپ کے پاس یہ c ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس perpendicular کا مطلب ہوتا ہے 90 کے انگل تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس 90 کے انگل drawer ہے جس question کا last part ہے تو آپ کو 0.8 meter کہا گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 0.8 meter ہے تو یہ آپ کے پاس inches میں ہے اور یہاں پر آپ کے پاس کس میں ہے centimeter میں ٹھیک ہے تو 0.8 meter ہے تو ہم پہلے سب سے کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک scale select کرتے ہیں ہم کہتے ہیں question میں let 0.2 کو ہم let کر دیتے ہیں یا پھر 0.1 کو ہم کر دیتے ہیں 1 centimeter کیونکہ meter کا تو آپ کے پاس نہیں drawer ہو سکے گا تو ہم کیا کرتے ہیں 0.1 meter کو 1 centimeter کے let کر دیتے ہیں 0.2 meter کو ہم کیس پہ کر دیتے ہیں 2 centimeter 0.3 کو ہم کریں گے تو آپ کے پاس 3 centimeter اس طرح آپ کے پاس اگر کرتے جائیں گے تو 0.8 آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 8 centimeter تو مطلب ہم جب 0.8 میٹر ایکوز to 8 سینٹی میٹر تو ہم نے کیا کرنا ہے اب 0.8 میٹر کو 8 سینٹی میٹر کے لحاظ سے ہم ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اب سارے آپ کے پاس 8 سینٹی میٹر ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں 8 سینٹی میٹر کی لائن ڈراؤ کرتے ہیں اور 7 میں 8 سینٹی میٹر کی آرس اوپن کر کے سب سائٹ کو 8 سینٹی میٹر بنا دے دیں ٹھیک ہے یہ بھی 8 ہو جائے گا کیونکہ 0.8 ڈراؤ کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا تو آپ نے بھی اس کو کنورٹ کرنے تو یہ آپ کے پاس ٹرائنگل بن جائے گا یہ ساری سائٹ 8 سینٹی میٹر کی ہو جائے گی اور جو ہم نے سکیل سلائٹ کی اس میں ہم نے بولا تھا کہ 0.8 میٹر جو ہے وہ 8 سینٹی میٹر کی ہے اب سمپل ہم نے پرپنڈیکولر بائی سیکٹر ڈراؤ کرنے تو ان کو ہم پہلے نیم دے دیتے V, W اور U سب سے پہلے ہم V, W پہ رکھتے ہیں پھر W, U پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر V, U پہ رکھ لیتے ہیں پہلے اس کی اوپر رکھیں گے اوپر آرک لگائیں گے اور اس کی اوپر بھی رکھیں گے ادھر آرک لگائیں گے اب ان دونوں کی اوپر رکھیں آپ نے اوپر آرک لگائی ہے اسی طرح آپ نے ان دونوں کی اوپر رکھ کر نیچے بھی آرک لگانی ہے یہ آپ کے پاس آجائے گا اور اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں جوائن کر دیتے ہیں اب آپ نے u اور w کی اوپر رکھ کے آرک لگانی ہے تو آپ نے ادھر بھی آرک لگانی ہے اور ادھر بھی آرک لگانی ہے اب اسی کی اوپر رکھ کر آپ نے اس سیٹ پہ آرک لگانی ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کی یہ آرک لگا دی اور پھر u کی اوپر بھی رکھ کر آپ نے آرک لگانی ہے اور اس کو آپ نے کیا کر دینے جوائن کر دینے اب یہاں پر اب ہم نے v اور u کی اوپر رکھ کے آرک لگانی ہے تو و کی اوپر آپ نے آرک لگا دی اور یوں کی اوپر آرک لگا دی اور تھوڑا سا ہم کمپس کو اوپن کر دیتے ہیں ادھر بھی آپ نے آرک لگانی ہے اور ادھر بھی آپ نے آرک لگانی ہے اور اس کو آپ نے جوائن کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر انٹرسیٹ کر دیں گے تو اب آپ اس کو اے کہہ دیں اس کو بی اور اس کو سی تو پرپنڈکول اور ہم نے بائی سیکٹر دراؤ کرنے